ہم چکن اور چنے بنا رہے ہیں یہ کئی طریقوں کے بنایا جاتے ہیں آج میں یہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں یہ جو ہے چکن یہ میرے پاس اس طرح کے چکن تھے دو پیس اب میں نے اس پانی میں ان کو گلا لیا ہے اور یہ سوپ جو ہے وہ بچ گیا ہے اور میں نے نمک ڈالے زہرہ نمک ڈال کر میں نے گلا کر تو اس کو یہ جو ہے اس کے یہ میں نے بوٹی کو اتار لیا ہے اور ہڈیوں کو پھینک دی گیا ہے ہڈی ایک ہی اسے نکلتی ہے اس لئے یہ میں نے رکھے ہیں یہ اس طرح کر کے آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں جاب گل جائے تو اس کو نکال لیں اور یہ پیس بنا لیں اور یہ ایک کپ میرے پاس چنے ہیں اس میں ایک پیال جائے گا دو ٹماتر اور یہ دے کی طبیعہ ہے لسن ادرا کپیز اور پیسا ہوا گرم مسالہ جائے گا یہ دوسرے مسالے ہیں دھنیا پوڈر زیرہ پوڈر حلدی اور یہ ہے ریڈ چلی نمک میں نے اب یہ نہیں رکھا اور نہ ڈالوں گی کیونکہ یہ اس چنوں میں بھی میں نے نمک ڈالا ہوگا ڈال کر ان کو بوائل کیا ہے اور یہ چکن ہے اس کو بھی نمک ڈال کر بوائل کیا ہے تو یہ سوپ میرے پاس ہے یہ سوپ جائے گا اس سوپ میں بھی نمک ہے اس میں بوائل کیا ہے تو نمک ہے اب یہ دھنیا اور گرین چلی اور یہ پیسا ہوا گرم مسالہ جائے گا ثابت گرم مسالہ ہے اس میں نہیں ڈالیں گے تو آئے شروع کرتے ہیں تیل ڈالتے ہیں تیل زیادہ ہی ہونا چاہیے خوبصورت لگتا ہے اور چنے پی لیتے ہیں زیاد فرائی کر لیتے ہیں یہ پیاز ہے ان کو زیادہ لال نہیں کرنا جب ان کا کلپ چینج ہونے لگے تاب اس میں ٹماٹر اور مسالے ڈال دیتے ہیں مسالہ ڈال دیتے ہیں پانی سال ڈال دیتے ہیں آدھا کا پانی ڈال کے گلہ لیتے ہیں لسن ادھرا کپیس بھی ڈال دیتے ہیں جب کل جائے سب چیزیں پھر فرائی کر لیتے ہیں مسالہ فرائی ہو گیا اب اس میں یہ ٹکھن ڈال دیتے ہیں اس کو فرائی کر لیتے ہیں اب یہ مسالہ میں مجھے نمک تھوڑا سمیں ڈال دیتے ہیں چنن ڈال دیتے ہیں اب یہ فرائی ہو گئے ہیں تھوڑا سی فرائی کی ہیں پہلے گلوی ہر چیز ہے اب یہ جو سوپ ہے میرے پاس وہ لگا دیتے ہیں پانی لگا دیتے ہیں اب یہاں نمک چکھ لیں گے اگر نمک کام ہوا تو اور ڈال لیں گے اب اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں یہ میرے پاس سابی زیرہ ہے یہ سابی زیرہ ڈال دیتے ہیں دوسرا گرم مسالہ سابیت نہیں ڈالیں گے یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ابھی بند کر دیتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں اب اس میں پانی ہے اب اس میں یہ تھوڑا سی کالی میری ڈالتے ہیں کالی میری سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے جنو گے گرم مسالہ ڈال دیں آخر میں جو دہیں تھا میرے پاس وہ ڈالتے ہیں دہیں ڈال دیا ہے میٹس کر لیا دہیں آخر پر ڈالیں تو یہ بہت مزے کا بند ہے اس کا ذائقہ اچھ آتا ہے یہ میرے پاس ایک گرین چلی ہے دھنیا یہ گرین چلی ہے اور دھنیا یہ تو ایشیا کی ہنڈیا کی جان ہے اب ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں کر لیا ہے سالن آپ اس طرح کا بنائیں تو یہ بہت اچھا اور مزی کا بنے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی